Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں خوابوں کی سیریز میں بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر بات بھی کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے مجھ ہی کو اس نے دیکھا ہے کہ شیطان میرا روپ نہیں لے سکتا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کی دائیں جانب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور آپ کی بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے تو وہ لوگ جو دائیں بائیں نہیں سمجھتے ان کو آسان اردو میں بتا دیتا ہوں سیدھا رائٹ سائیڈ اس کو دائیا کہتے ہیں اور الٹا بائیں سائیڈ اس کو لیفٹ سائیڈ کو آپ کہتے ہیں بائیں ٹھیک ہے تو رائٹ سائیڈ پہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ حضرت عمر بیٹھے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص جھگڑتے ہوئے آ رہے ہیں اے عمر بن عبدالعزیز ان دونوں کے آگے آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر رحمت دعالم آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے عمر یعنی عمر بن عبدالعزیز جب تم عمل کرو تو ان دونوں جیسے عمل کرو کن دونوں جیسے ابو بکر اور عمر جیسے عمل کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ خواب سنا تو اس شخص سے کہا مجھے خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ خواب تم نے واقعی دیکھا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اس وقت گریہ تاری ہو گیا کہ آپ روتے رہے اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کہ ایک تیسرے شخص کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ساتھ ہونا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تلقین ہونا کہ اے عمر جب تم عمل کرو تو ان دونوں جیسا کرو کہ یہ میرے وزیر ہیں حضور کی ایک حدیث ہے نا کہ اللہ نے مجھے دو وزیر آسمانوں میں دیئے ہیں اور دو زمین میں دیئے ہیں اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کے ذریعے کیا بتا رہے ہیں ہمیں جو بیغام کتاب روح میں پیج نمبر سیونٹی ون کے ذریعے ملتا ہے کہ یہ حضور کے وزیر ہیں خاص لوگ ہیں اپنے عملوں کو صحابہ کے عملوں جیسے کرو کہ یہ وہ عمل ہیں جو حضور کی اتباع میں ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شیخین یعنی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت کریں محبت کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں کہ حضور ہی کا یہ فرمان ہے کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تمہارے لیے میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی